السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم قررت العیون ومفرح القلب المحزون یہ ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا متعلق کر رہے ہیں اور جنت کے ذکر میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آخری ٹاپک ہے پھر اس کے بعد اس کتاب میں جو دوسرے اور ٹاپکس ہیں اُد کی طرف میں آؤں گا تو اب یہاں پر اس آخری باب میں یہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہوروں سے محروم ہوں گے دراصل وہ نعمتوں سے محروم ہوں گے اور ہور بھی نعمت ہی ہے اور نعمتوں میں ایک بہت عالی نعمت ہے جس کے اللہ کے بندے جنت میں جائے کہ شوقین لوگ اس نعمت کے منتظر بھی ہیں تو اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ بعض ہوروں کو ان کے سرداروں سے روکے جانے کا کیا سبب ہوگا ان ہوروں کا ان کے تمام احوال کی تلا پا جانے کے بعد وہ ہوریں انہیں عطا نہیں کی جائیں گے دیکھیں اللہ تعالی نے انصاف کا معاملہ رکھا ہے قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی انصاف فرماتا ہے انصاف کرنے والا ہے اور ہر بندے کے لئے اس نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہور ہے لیکن ہر بندہ جنت میں تو جائے گا نہیں یعنی دنیا میں کائنات میں جتنے جن و انسائیں ہیں سب کے لئے جنت میں ان کے مقامات ہیں لیکن وہ اپنی رویج سے اپنے عامال سے کوئی کافر ہوگے کوئی مشرق ہوگے کوئی زندیق ہوگے کوئی ملہد ہوگے مختلف طریقے سے جہنم کے فیصلے کرتے ہیں گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اپنے لئے جہنم کا فیصلہ خود کرتے ہیں تو جنت کی ان نعمتوں سے وہ محروم ہو جائیں گے اور وہ جو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اپنے کفر و شرک کے سبب تو ان کی وہ نعمتیں اوروں کو عطا کر دی جائیں گے اچھا تو اس زمن میں اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہور دوسری ہور سے کہتی ہے کہ تم نے اپنے سردار کو کیا عمل کرتے ہوئے پایا جواب میں دوسری کہتی ہے میں نے تو اس کو نماز اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے پایا تو پہلی کہتی ہے میں نے تو اپنے سردار کو نیند کے عالم میں پایا اس پر دوسری کہتی ہے میرا سردار تو کسرت سے مجاہدے کرتا ہے اور تیرا سردار تو انتہائی غفلت میں ہے قریب ہے کہ تم بھی میرے سردار کی میراس بن جاؤ تو پہلی کہتی ہے اللہ عز و جل نہ کرے کہ میرا آقا مجھ سے جدا ہو اللہ عز و جل میرے اور اس کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالے اور نہ اس کو محروم کرے یعنی ہور تو نہیں چاہتی کہ وہ جس کو عطا ہوگی وہ اس سے دور ہو جائے لیکن بندہ خود ایسے فیصلے کرتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور ساتھ اس نعمت سے بھی دور ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اس نے کہا کہ کبھی جدائی نہ ڈالے کبھی محروم نہ کرے اب اگر بندہ اللہ عز و جل کی اطاعت سے مو موڑ کر معصیت یعنی گناہ کا رخ کرتا ہے تو اس کا نام ان محلات سے مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے جنتیوں کو اس کے مراتب اور خدام کا وارث بنا دیا جاتا ہے اور اگر وہ اللہ عز و جل کی ہمیشہ اطاعت کرتا ہے اور رہے تو دائمی نعمتوں کا مستحق ہو جائے گا تو اے اللہ عز و جل کے بندوں حق تعالیٰ کے دروازے کو ہمیشہ کے لئے اتحام لو اور وقتاں فوقتاں توبہ کرتے رہو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہو تاکہ جنت میں اپنے دوستوں کی ملاقات سے محضوظ ہو سکو تو یہاں پر وہ کیفیت ہے کہ وہ شخص جو اپنے شرک و کفر کی سبب کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک تو وہ کیفیت ہے کہ اس کے لئے جو تیار کردہ نعمتیں ہیں اس کے وہ وارث ہوں گے جو جنت میں آ جائیں گے اور وہ لوگ جو اپنے گناہ اور اپنی گناہ کے سبب اپنے درجات میں کم ہو جائیں گے تو ان کے جو آلہ درجات والی نعمتیں ہیں وہ ان سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ ادنا درجات میں ہوں گے جب بھی آئیں گے اپنا ٹائم پورا کر کے جہنم میں یا جو بھی معاملہ ہوگا ان کے ساتھ تو وہ نعمتیں پھر ان لوگوں کو عطا ہوں گی جو آلہ درجات میں ہوں گے تو آلہ درجات کی طرف رغبت کرو اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں